بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پچھلے دنوں ایران اور پاکستان کے درمیان حالات حد سے زارہ کشیدہ ہو گئے تھے اور ان حالات نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے پبلک کا یہ کہنا ہے کہ ایران سخوی سیو تھرٹی فائف لینے جا رہا ہے اور کچھ عرصے بعد ایرانین ائر فورس کے اندر سخوی سیو تھرٹی فائف اوفیشلی شامل ہو جائیں گے جب ایسا ہوگا تو کیا پاکستان ائر فورس ایرانین سخوی سیو تھرٹی فائف کا مقابلہ کر پائے گی اور ہمارا کون سا فائٹر جیٹ سخوی سیو تھرٹی فائف کو کڑی ٹکر دے سکتا ہے دیکھیں اس سوال کے دو روخ ہیں ایک طرف تو سخوی سیو تھرٹی فائف ہے اور دوسری طرف اس فائٹر جیٹ کو اپریٹ کرنے والا پائلٹ ہے بلکل اسی طرح ایک طرف تو پاکستان ائر فورس کے فائٹر جیٹس ہیں اور دوسری طرف ان فائٹر جیٹس کو اپریٹ کرنے والے پائلٹس بلاشوبہ سخوی سیو تھرٹی فائف ایک بہت زبردست فائٹر جیٹ ہے اور اس فائٹر جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس وقت یہی فائٹر جیٹ ریشن ائر فورس کی بیک بون ہے اور چائنہ نے ان فائٹر جیٹس کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت بہت بڑی تداد کے اندر بنایا ہے اور وہ فائٹر جیٹس سخوی سیو تھرٹی فائف سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہیں لیکن ہم سخوی سیو تھرٹی فائف سے متعلق بات کر رہے ہیں اب بھی تک اوفیشلی ایرانین ائر فورس کے اندر سخوی سیو تھرٹی فائف شامل نہیں ہوئے حال بتا ان اوفیشلی دو سے تین یونٹ سخوی سیو تھرٹی فائف فائٹر جیٹس کے ایران کے اندر موجود ہیں اور ایرانین ائر فورس کو ان فائٹر جیٹس کے اوپر ٹریننگ کرتے ہوئے تقریباً دو سال ہونے والے ہیں اب یہ جو پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے ہائلائٹ کر رہا ہوں آپ نے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا ہے میں نے آپ سے دو باتیں کی ہیں ایک بات تو یہ کہ ایرانین ائر فورس کے پائلٹس ان فائٹر جیٹس کے اوپر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ تین یونٹس سخوی ایسیو تھرٹی فائف کے ایران کے اندر موجود ہیں ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ تقریباً دو سال ہو چکے ایرانین ائر فورس کے اندر سخوی ایسیو تھرٹی فائف کو شامل ہوئے اور جو سکوڈرن ایرانین ائر فورس کے پاس سخوی ایسیو تھرٹی فائف کا موجود ہے اس تمام سکوڈرن کی اس فائٹر جیٹس سے متعلق تقریباً دو سال کی ٹریننگ ہو چکی ہے یا آپ اس کو اس طرح کہلے کہ اس فائٹر جیٹس سے متعلق اس تمام سکوڈرن کا ایکسپیرینس دو سال کا ہو چکے وہیں پاکستان ائر فورس کے اندر جی ٹین سی کے علاوہ جو بھی فائٹر جیٹس موجود ہیں تقریباً کم سے کم وہ ایک دہائی پاکستان ائر فورس کو سرو کر چکے ہیں تو ایک دہائی کی وجہ سے ان فائٹر جیٹس کو جو پائلٹ اوپریٹ کرتے ہیں ان کا ایکسپیرینس بھی تقریباً دس سال کا ہو چکے ہیں یا چلیں ہم دس سال نہیں لیتے ہم اس کو ہاف کر دیتے ہیں ہمارے پائلٹس کو تو قریباً ہر فائٹر جیٹ کے اوپر پانچ سال کا ایکسپیرینس حاصل ہے فائٹر جیٹ چاہے جتنا مرضی خطرناک کیوں نہ ہو جب تک اس کے اندر ایک زبردست پائلٹ نہیں بیٹھتا تب تک وہ فائٹر جیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ایک فائٹر جیٹ کو خطرناک بناتا ہے اس کا پائلٹ اور اس کے بعد اس فائٹر جیٹ کو خطرناک بناتے ہیں اس کے ہتھیار سخوئی SU-35 ایک بہت ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم JF-17 تھنڈر کو اتاریں تو JF-17 تھنڈر اس کے مقابلے میں اتنا ایڈوانس نہیں ہے لیکن JF-17 تھنڈر کے اندر کئی ایسی چیزیں مجود ہیں جن کی وجہ سے JF-17 تھنڈر کو سخوئی SU-35 کو پر ایج حاصل ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے اس کا ایسا رڈار دوسری چیز ہے اس کی ویپنری اور تیسری چیز ہے اس کے پائلٹس کا ایکسپیرینس یہ جب تین چیزیں آپس میں مرج ہو جاتی ہیں تو JF-17 تھنڈر ایک بہت خطرناک تیارہ بن جاتا ہے نہ صرف JF-17 تھنڈر بلکہ اگر آپ میراج جس کو بھی سخوئی SU-35 کے سامنے لے آئیں گے تو میراج فائٹر جیٹس بھی بہت آسانی کے ساتھ سخوئی SU-35 کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو SD-10 کو ہم میراج فائٹر جیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کر چکے ہیں اور SD-10 کی جو رینج ہے وہ آپ تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے بعد میراج فائٹر جیٹس نے جتنا عرصہ پاکستان ائر فورس کو سرف کی ہے اتنا عرصہ اگر ہم کسی عام شیشے کو بھی گھساتے تو وہ کوہی نور بن جاتا یعنی ہم اگر اپنے میراج جس کو بھی سخوئی SU-35 کے مقابلے میں اس وقت اتارتے ہیں تو سخوئی SU-35 کو ہمارے میراج جس بیٹ کر دیں گے یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں یہ تمام کے تمام میں نے پائلٹس کی ٹریننگ کو مدنظر رکھ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں اب بہتنے ٹیکنولوجی کی طرف سخوئی SU-35 ایک ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اگر پاکستان ائر فورس نے سخوئی SU-35 کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان ائر فورس کے کون سے فائٹر جیٹس اس فائٹر جیٹ کو کڑی ٹکر دے سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ٹین سی اور جی ایس سیونٹین تھنڈر یہ دونوں ہی فائٹر جیٹ سخوئی SU-35 کو کڑی ٹکر دے سکتے ہیں اگر منوربیلٹی کی بات کریں تو جی ٹین سی ڈوگ فائٹ کے اندر بہت آسانی کے ساتھ سخوئی SU-35 کو شوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم جی ایف سیونٹین تھنڈر کو آگے کرتے ہیں تو یہاں پر آ کر پوائنٹ ففٹی ففٹی پرسنٹ ہو جائیں گے کیونکہ سخوئی SU-35 اگر بہت زیارہ منوربیل فائٹر جیٹ ہے تو جی ایس سیونٹین تھنڈر بھی اس سے کم نہیں ہے تو یہاں پر ففٹی ففٹی چانس بن جائیں گے ان دونوں فائٹر جیٹس کے یہاں پر پائلٹ کی ذہانت اور اس کا اپنے فائٹر جیٹ پر کنٹرول اور اس کے علاوہ سرزمین کی پہچان یہ تین چیزیں ان فائٹر جیٹس کے پائلٹس کو بہت زیارہ مدد دیں گی جس پائلٹ نے ان تین چیزوں کے اوپر ایج حاصل کر لیا وہ ڈوگ فائٹ جی جائے گا اب ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر فائٹر جیٹ موجود ہے اس کو ہم کومبیٹ میں اتاریں گے اس فائٹر جیٹ کے مقابلے میں وہ ہے ہمارا F-16 اور F-16 کو بھی ہم نے گھسا گھسا کر بہت زیارہ چمکا رکھے اور F-16 بھی بلکل جی F-17 تھنڈر کی طرح سخوی SU-35 کو کڑی ٹکر دے گا بلکہ اگر ہم F-16 کو اس فائٹر جیٹ کے مقابلے میں اتارتے ہیں تو ڈوگ فائٹ کے اندر یہ فائٹر جیٹ کم سے کم 60% کی ریشو سے سخوی SU-35 کو ہرا دے گا لیکن میں پھر یہی بات کروں گا کہ فائٹر جیٹ سے زیادہ یہاں پر پائلٹ کا کردار ہوگا اس کے بعد فائٹر جیٹ اور اس کے ہتھیار آئیں گے دیکھا جائے تھا سخوی SU-35 کوئی زیادہ خطرناک ویپنز کے ساتھ لیس نہیں ہے اس کے ویپنز اس کے ساتھ اس طرح کمپیٹیبل نہیں ہے جس طرح ہمارے فائٹر جیٹ کے ساتھ ان کے ویپنز ہیں اسی وحے سخوی SU-35 کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ذہن کے اندر رہ کر یکرائین نے کئی سخوی SU-35 کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے خیر میں نے کوشش کیا کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو سوالات اٹھ رہے ہیں سخوی SU-35 کو لے کر ان تمام کے میں جواب دے سکوں لیکن شاید کوئی سوال بچ گیا ہو اگر آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کو لے کر کوئی سوال موجود ہے تو آپ کومنٹ بوکس کے اندر وہ سوال مجھ سے پوچھ لیجئے گا میں جلد از جلد آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ